سو ہائے گئیس میں انا میں حریش اور آپ دیکھ رہے ہیں میلے ایٹو چنل پاس بجیس چوریس بہاری سواگت کرتا ہوں آپ سے بھی لوگ کا آج کی اس ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں جو مالٹا کا وی ایف ایس اوپن ہونے والا ہے داکہ بانگردیش میں آنے والے کچھ سمجھ میں اس کے بارے میں دوستو آپ کو بڑھنا ہے ویڈیو میں اینڈ تک بینہ کیسے ان کو ویس کی ہم ٹیک آف کرتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ کوئی بھی ایسی ڈیٹ نہیں آئی ہے کہ میں بتا سکوں آپ کو کہ مالٹا کا وی ایف ایس داکہ میں اوپن ہو جائے گا لیکن ہاں دوستو جو ہماری ازمشن ہے وہ یہ ہے کہ مالٹا کی جو وی ایف ایس ہے وہ اگست کی فرسٹ یا سیکنڈ بیگ میں جو ہے داکہ میں اوپن ہو جانے والی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جو بات کرنے والے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ فیٹس کے بارے میں کچھ گورنمنٹ اوفیشل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں جس سے آپ کو ہیلپ جرور دیکھنے کو ملے گی تو دوستو جب سے یہ انفرمیشن آئی ہے انٹرنیٹ پر تب سے دوستو میں ویڈ کر رہا تھا کہ بانہ دیش کی کوئی میڈیا نیوز ویب سائٹ یا ای میکزین ویب سائٹ اس آرٹیکل کو پبنش کریں دوستو میں اس کا ویڈ کر رہا تھا کیونکہ اگر بانہ دیش کی کوئی ویب سائٹ اس کو کور کرے گی تو اس سے ہمیں انسائٹ دیکھنے کو ملے گی اور کچھ گورنمنٹ اوفیشل اسٹیٹمنٹ ضرور دیکھنے کو ملے گی جس سے ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کی ایگزیکڈ ڈیٹ کیا ہونے والی ہے اور کیا آگے ہمیں یہاں دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو فرسٹ انسائٹ ہمیں یہ دیکھنے کو ملی کی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ تین سو 300 ورکرز آر ویٹنگ پور دیر ویزا پروسسنگ ان بانہ دیشتر لیکن دوستو یہ آفیشل ڈیٹا ہے آن آفیشل بہت سارے لوگ بہت سارے ورکرز ویٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کا ویزا سٹیمپ ہو سکے اور اب تو یہ ہونے والا ہے داکہ کے اندر دوستو سیکنڈ جو انسائٹ یہاں نکل کے آئیے وہ نکل کے آئیے جو ایمبیزدر ہیں گریس کے وہ ابھی مارٹا کا بھی پارٹ دیکھ رہے ہیں مارٹا کے چارج دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے اسرد احمد اور دوستو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ جو ٹینگل آف ویزا یہ بن گیا ہے بانہ دیشتر والوں کے لیے اسے سلجانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے میٹنگز ہو رہی ہیں اور وی ایف ایس جو ہے مارٹا کا وہ داکہ میں جلدی اوپن ہونے ہو رہا ہے وہ ابھی ویزا ایجنٹ ہائر کر رہے ہیں جو کی ہے وی ایف ایس گلوبل دوستو اس کے علاوہ ایک سے دو اور انسائٹ ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں دیں گے اس لیے چلتے ہیں ہم آرٹیکل کے اندر اور آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں کچھ useful information دوستو آگے اس آرٹیکل میں کہتے ہیں at the same time the president of malta army league مشیہ رحمان he stressed that many complications have arisen due to non issuance of visa by malta high commission in india جو کی صحیح بات ہے دوستو پہلے انڈیا میں ہی جو ہے بانہ دیشی بھائیوں کی process ہوتی تھی لیکن دوستو جب سے انہوں نے issue کرنا بند کیا ہے تو ایک بہت بڑا complication آ گیا ہے as far as i know the malta visa issue will start from bangladesh next month مطلب یہ july چل رہا ہے اور اگست سے انہوں نے یہ confirmation دے دی ہے کہ جو complications ختم ہو جانے والے ہیں اور اگلے مہینے سے داکہ میں vfs open ہو جائے گا دوستو تو first ہمیں confirmation یہاں سے مل گیا کہ اگست کی news جو ہے آنے والی ہے دوستو آگے ایک اور جو ہیں جو official ہے وہ information دیتا ہے کہ journal secretary of malta army league mr kosar amim huwalda wrote on facebook that malta visa is going to be launched in daka in the middle of july still such information has not been officially confirmed دوستو یہاں جو انہوں نے assumption دیتی وہ دیتی made of july لیکن دوستو ایسا کچھ نہیں ہو سکا ہو سکتا ہے یہ عام بات ہے delay ہونا لیکن دوستو ہمارے پاس جو information ہے وہ اگستہ کی ہے july میں بھی انہوں نے آگے سے confirmation دیا تھا لیکن دوستو ابھی تک ہمیں ایسی کوئی news سنائی نہیں دی ہے دوستو اس کے آگے یہ کہتے ہیں اگلے دو مہینے میں پورٹوگل کی ایک consular team ڈاکہ میں جانے والی ہے however he did not give any specific date for malta the minister of foreign affairs comment came on july 3rd the end of his copian tour تو دوستو یہاں پورٹوگلس consular team آنے والی ہے تو malta کی بھی آئے گی کیونکہ دوستو کافی سارے countries کے ابھی جو ہے vfs وہاں open ہونے والے ہیں اور دوستو کچھ ہی ہے ہمیں insights دیکھنا کو ملی ہے کہ وہاں کے officials کیا confirmation دے رہے ہیں وہاں کے official نے جو بھی یہ کوشش کی ہے جو meetings ہوئی ہیں اس کا result نکل کے یہ آیا ہے کہ vfs جو ہے باندیش میں جلد open ہونے والا ہے دوستو جو problems ہیں وہ کافی ساری رہی ہیں جب سے انڈیا نے جو ہے یہ information دی کہ باندیش والوں کا یہاں ویزا میں کام نہیں ہو سکتا دوستو ویسے ہی یہ information اسی وقت آ جانے چاہیے تھے لیکن دوستو یہ process ہے اور process ہونے میں time لگتا ہے meetings ہوتی ہیں visits ہوتی ہیں country to country depend کرتا ہے country کے foreign minister decide کرتے ہیں external law favor decide کرتے ہیں تو اس decision میں پورا time لگ جاتا ہے اس لئے یہ جو news ہے ہمیں ایک سے ڈیڑھ مہینے بعد دیکھنے کو ملی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو چھوٹا سا ویڈیو تھا ایک ہم نے بڑا نہیں بتایا آپ کو لیکن جو جو insight جو جو information تھی وہ میں نے بتانے کی کوشش ضرور کی ہے اگر آپ کو ویڈیو چھل لگا ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور جاتے آتا ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہمیں ملتا ہے motivation اور آپ کو ملتا ہے رہنگے یہ time notification ملیں گے ایسا ہی کسی اگلے ویڈیو سب تک کے لئے با بای ملتا ہے